میں صرف اپنی پیٹنگ کی طرح چھوٹی سی بات کروں گا آپ لوگوں سے میں ہمیشہ جو کشمیر کی بات کرتا ہوں کشمیر کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے خون میں اور خون میں کیوں ہے کیونکہ آزاد کشمیر کے بڑوں نے میرے دادا کو عبدالباقی صاحب پیر اور پٹان شریف کو نائنٹین فورٹی نائن میں غازی کشمیر کا لکب دیا ہے تو اس لیے میں کشمیر کے ساتھ ہوں میں ہر ظالم کے خلاف ہوں مظلوم کے ساتھ ہوں بات کشمیر کی نہیں ہے بات انسانیت کی ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ظلم ہوگا ہم پاکستانی ہم مسلمان ان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائیں گے ظلم کے خلاف اور صرف صرف ظلم مسلمانوں پہ کیوں ہو رہا ہے اصل سوال پوچھنے والا یہ ہے یونائٹیڈ نیشن اور بڑوں سے کہ مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو ہم سب کو ہوشیار ہو جانا چاہیے ہم سب کو ایک قوم بننا چاہیے جب تک ہمیں ایک بات یاد رکھنا میری جان جب تک ایک قوم نہیں ہوں گے یہ لوگ ہم پہ اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے ہم نے ایک قوم بننا ہے میں بڑا کریڈٹ دینا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب کو جنہوں نے دنیا میں آواز پھیلائی اور خاص طور پہ خاص طور پہ جن کا بہت اہم رول ہے شاہ محمود قریشی صاحب ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جس کو بڑی اچھی طرح انہوں نے کیا ہے تینکیو سو مچ اسی طرح ظلم کے خلاف آغاز اٹھاتے رہنا تینکیو باب اور شکریہ بیرسٹر سلطان صاحب بھی یہاں موجود ہیں ہمائیوں ہمائیوں سعید آپ کی ڈیمان ہے ہمائیوں کی ڈیمان ہے پھر بیرسٹر صاحب بھی آپ سے بات کریں گے ابھی ہمائیوں جا رہے ہیں تو ہمائیوں سے ہم ہمائیوں سعید کے لئے برکورتاریہ لیجنڈ ہیں یہ پاکستان کے اسلام علیکم پاکستان کشمیر ہم صرف ایک بات کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جہاں بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے ہم پاکستانی اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو ہم یہاں کشمیر بھائیوں کے لئے جمع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جس تکلیف میں وہ ہیں ہم انہیں اس تکلیف سے ضرور نجات دلائیں گے انشاءاللہ تھانکیو تھانکیو سو مچ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں بیرسٹر سلطان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے مظفر آباد کے لوگوں آج جس طرح آپ نے میرے قائد عمران خان کا استقبال کیا میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آج جس طرح انہوں نے مودی کو واضح پیغام دیا ہے اور یہ بربلا کہا ہے کہ مودی اگر تم نے یہی ظلم چاری رکھا تو مقبوضہ کشمیر کے عوام خاموش نہیں بیٹھیں گے اٹھ کھڑے ہوئے گے اور میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں آج وزیر آزم نے کہا ہے کہ ابھی لائن آف کنٹرول کو کراس کرنے کی کال نہ دے ابھی نہیں دیتے لیکن میں یہ واضح کرتا ہوں کہ ہم ایک دن ضرور لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے پاس پہنچیں گے مودی یاد رکھو تم جہاں بھی جاؤگے ستائیس ستمبر کو میرے قائد عمران خان بھی بھی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جا رہے ہیں لیکن مودی جب تم ستائیس ستمبر کو یونائٹن نیشن میں خطاب کرنے آگے تو وہاں پر سلطان محمود بھی ہوگا آزاروں کشمیری بھی ہوگے اتجاج کر رہے ہوگے بائیس کو جب تم ہیوسٹن جاؤگے وہاں بھی اتجاج ہوگا انشاءاللہ جیسے میرے قائد نے پہلے بھی کہا تھا مودی تو ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے انشاءاللہ اس تمہاری غلطی کی وجہ سے کشمیر آزاد ہونے والا ہے اور جس طرح اور آخری بات جس طرح سوویت کیونین نے سوویت کیونین نے اخوانستان پر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد اور اس کے بعد غلط چوف نے سوویت جونین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا مودی تم بھی بھارت کے غلط چوف ثابت ہوگے اور بھارت کا شرازہ بکھلنے کا وقت آ گیا ہے بہت بہربانی مہنم شکریہ بینیسٹر سلطان صاحب جاوے شیخ صاحب